ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جباز زریف نے امریکہ کی موجودہ حکومت کو سرکش قانون شکن اور ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے سعودی حکام کو نصیحت کی ہے کہ وہ امریکہ اور صحیح انہی حکومت کے ساتھ تعاون کے بجائے علاقے کے ملکوں کے ساتھ گفتگو اور مزاکرات کا راستہ اختیار کریں کیونکہ یہی ممالک ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جباز زریف نے روسی خبر ایسائی ایجنسی اس پورٹنک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ امریکی حکومت یقیناً سرکش اور قانون شکن حکومت بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ امریکہ بہت حد تک ناقابل اعتماد فریق ہے ڈاکٹر محمد جباز زریف نے کہا کہ آج عالمی نظام کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ قانون کی حکمرانی اور چند قدبی نظام کی حاکمیت ہے تاکہ دنیا کے سبی ملکوں کے مفادات پورے ہوں ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا دنیا کے بینکاری نظام پر امریکہ کے تسلط کو تسلیم کرنا ضروری ہے یا اس میں تبدیلی ناگزیر ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سسلے میں کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جباز زریف نے اس سوال کے جواب میں کہ اسلامی جمہوری ایران نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں کہا کہ تہران ریاض کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جباز زریف نے کہا کہ سعودی حکام کو سوہونی حکومت اور امریکہ کے ساتھ تعاون کی کوشش کے بجائے بیدار ہو جانا چاہیے اور ان ملکوں سے مذاکرات کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ ہمیشہ اس علاقے میں رہیں گے ایران کے وزیر خارجہ نے اسپورٹ نیٹ نیوز ایجنسی کے نمائندے کے اس سوال کے جواب میں کہ ایران کے خلاف امریکہ کی اصلحہ جاتی پابندیوں کے مدت میں توسیع کے لیے امریکی کوششوں کا کیا نتیجہ نکلے گا کہا کہ امریکہ ایک میں سمجھوتے کے بارے میں بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردات بائیس تبیس کے مطابق اکتوبر کے مہینے میں ایران کے خلاف اصلحہ جاتی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تاہم امریکہ ایک میں سمجھوتے سے باہر نکل جانے کے باوجود ایک سازش کے تحت یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس پر عمل درامت کے عمل میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے روس اور چین نے بارہاں ایران کے خلاف اصلحہ جاتی پابندیوں کے مدت بڑھائے جانے کی مخالفت کی ہے موسیقی موسیقی